وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامنے کرام پرگرام یاد الہی میں روزان عظیم حسینوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو راہنمائی حاصل ہوتی ہے آج حبر الامہ ترجمان القرآن سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما آپ کے تذکارے پاک ہوں گے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نبی کریم روف الرحیم علیہ السلام و تسلیم کے چچا ذات بھائی ہیں اور سلسلہ نصب بھی پھر وہی ہے جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے یعنی والد اکرامی کے بعد آپ کا سلسلہ نصب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ متسل ہو جاتا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس بن عبد المطلب ادھر سیدنا محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب رضی اللہ عنہما اجمعین و سلام اللہ علیہ و اجمعین تو یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ذات بھائی اور سلسلہ نصب میں بھی شامل قریشی ہیں آشمی ہیں اور بنو اسماعیل میں سے ہیں بنو ابراہیم میں سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی زیادہ قربت معیت اور رفاقت آپ کو حاصل رہی اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے میں تو شامل ہیں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ و صحابی مبارک وسلم کی صحابیت کا شرف بھی آپ نے پایا ولادت با سعادت کے حوالے سے ذکر کیا جائے تو سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت با سعادت مکہ المکرمہ میں ہوئی اور شیب ابی طالب میں ہوئی اور ان دینوں میں ہوئی جب کفار مکہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے خانوادے کا بنو حاشم کا سوشل بائیکارڈ کیا ہوا تھا معاشی اور معاشرتی مقاطعہ کیا ہوا تھا تو اس موقع پر سیدنا عباس رضی اللہ عنہ اور آپ کا گھرانہ یہ بھی شیب ابی طالب میں محصور تھا یہیں موجود تھا تو یہیں پر دس نبوی میں یعنی آقا کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کے اعلان نبوت فرمانے کے دس سال بعد شیب ابی طالب میں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ آپ کی ولادت با سعادت ہوئی آقا کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم نے ان کا نام نام اسم اگرامی عباس رکھا دھارتا ہوا شیر اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کی رحمتوں اور نظر رحمت میں آپ پلے بڑے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو والدہ ہیں سیدہ ملفزل لبابہ رضی اللہ عنہ انہوں نے بھی ابتدا میں اسلام قبول کیا تھا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ ان کے بارے میں یہاں تھا کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کیا اگرچہ تھوڑا بعد میں لیکن انہوں نے اپنے اسلام کو خفیہ رکھا اس میں کئی حکمتیں تھیں جب آقا کریم صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم مدینہ قیبہ حجرت کر کے تشریف لائے تو مکہ المکرمہ میں جو مسلمان ہوتے ان کی مالی اور دیگر حوالے سے مدد جو ہوتی تھی وہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ یہ فرماتے تھے اور دوسری جانب مکہ المکرمہ میں کفار کے جو معاملات ہوتے بعض کہا تو وہ جنگوں کی تیاری کر رہتے غزوہ بدر غزوہ ہوتے تو ان کی جنگوں کی تیاری اور دیگر معاملات کی خبریں جو ہیں وہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ خاموشے کے ساتھ مدینہ تو یہ با پہنچا دیا کرتے تھے خطل کر یا کوئی قاسد بھیج کر تو اس حوالے سے سیدنا عباس رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ کرام علیہ مردوان کے لیے ایک مخبر کے طور پر مکہ المکرمہ میں موجود تھے اپنے اسلام کا اظہار نہیں فرمایا اور پھر بالخصوص جب اظہار فرمایا بھی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر بھی انہیں مکہ المکرمہ میں ہی رہنے کا حکم ارشاد فرمایا اور ان کے لیے فرمایا انہیں والوں میں سے سب سے آخر ہوں گے سب سے آخری ہوں گے بہرحال اس حوالے سے یہ بھی سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو یہ بھی شرف حاصل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ متحرہ ام الممینین سیدہ محمونہ بنت حارس رضی اللہ عنہ یہ سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کی ام الممینین سیدہ محمونہ بنت حارس رضی اللہ عنہ یہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ہما کی خالہ ہیں سگی خالہ ہیں تو پھر جب یہ خانوادہ مدینہ طیبہ میں آتا ہے تو پھر بالخصوص سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے میں حاضر ہوا کرتے اپنی خالہ جان ام الممینین سیدہ محمونہ بنت حارس رضی اللہ عنہ ان کے پاس اور اکثر چونکہ کم سندھے کم عمر تھے تو اکثر راتوں کو بھی اسے گھرانے میں رہا کرتے ٹھہر جایا کرتے تو ان راتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معمولات آپ کا عبادت کرنا آپ کا تحجد پڑنا اس کو ملاحظہ کیا کرتے دیکھا کرتے اور بعض کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت بھی بجال آیا کرتے کبھی وضو کے لئے پانی لے آتے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر اپنی دعاوں سے ان کو نوازہ کرتے اس پر بھی بات ہوگی تو یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بہت زیادہ قربتیں ہیں چچا ذات بھائی پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ کے بھانجے یہ بھی ایک نسبت حاصل ہے پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ صحابیت کا شرف کہ انہوں نے بہت کم سنی میں ہی اسلام کو قبول کیا اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے اور پھر جب اسلام کی دولت سے مشرف ہوئے ابھی یہ کم سن تھے آٹھ سال کا بھی ذکر ملتا ہے اس سے زیادہ کا بھی ذکر ملتا ہے برحال گیارہ سال کا بھی ذکر ملتا ہے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب حاضر ہوئے اور پھر اس فورے گھرانے نے آٹھ ہجری میں مدینہ طعیبہ ہجرت کی تو پھر سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اکثر دن کے اوقات میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا کرتے رہا کرتے اور پھر اکثر راتوں میں بھی اپنی خالہ جان سیدہ مونہ بنت حارس رضی اللہ عنہ ان کی بارگاہ میں جب حاضر ہوتے تو رات کو وہیں پر قیام ہوتا دیکھا کرتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر رات کے ابتدائی حصہ بھی عبادت میں گزارتے اور پھر تھوڑی سی دیر کے لیے آرام فرماتے اور پھر دوبارہ آدھی رات یا تہائی رات کے بعد خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ بیدار ہو جاتے اور پھر نوافل ادا کرتے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سربت سجود ہوتے تحجد پڑتے یعنی پوری رات زیادہ سے زیادہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ ہی کی بارگاہ میں سربت سجود رہا کرتے حرف ماتے کہ ایک رات میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے لیے پانی کا انتظام کیا تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دعاوں سے نواز آوری ہے دعا دی اللہم فقیہ فی الدین اسے دین کا بھی فقیہ بنا دے دین کی سمجھ بوجتا فرما دے اور فرمایا کہ یہ بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے اللہ اسے قرآن کا علم بھی عطا فرما دے تو یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاوں کا سمر تھا کہ سیدن عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما آپ مفسر قرآن بھی بنے آپ ترجمان القرآن بھی بنے اور آپ فقیہ امت بھی بنے یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جنہیں دعاوں سے نواز دیں پھر ان کے فقاہت اور ان کے علم قرآن کا کیا عالم ہوگا ہم اپنی ناقص عقل اور فہم سے جو ہماری عقل فہم ہے اس کا مطابق ہی تصور کر سکتے ہیں حقیقت یہ ہے کہ پھر انہیں اس حضرتی کو جس کے بارے میں آکا اگر ان شاء اللہ علیہ وسلم نے دین کی فقاہت اور قرآن کے علوم کے لئے دعا فرما دی ان کے علوم قرآن اور ان کی فقاہت وراء الوراء اس حوالے سے خود سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرمایا کرتے تھے اور دیگر لوگ جو ہیں دیگر صحابہ اکرام اور بالخصوص طابعین عزام یہ فرمایا کرتے تھے کہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کو اللہ تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید کا اتنا علم اتا فرمایا ہے علوم قرآنیاں کے اتنے ماہر ہیں کہ یہ تعلیم قرآن میں کبھی بخل نہیں کرتے یعنی قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر اور قرآنی علوم جو ہیں کسرس سے بیان کرتے رہتے ہیں اور کئی طابعین عزام علیہ مردوان نے ان سے علوم قرآن حاصل کیا ان سے دین کا علم حاصل کیا اور پھر ایسا ان کو قرآن مجید فرقان حمید کا فہم اور علم حاصل تھا کہ ترجمال و قرآن ان کا لقب پڑ گیا قرآن کے ترجمان اور پھر عبر الامہ اس امت کے بہت بڑے عالم دین اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ جب قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیا کرتے تو آپ کو اللہ تعالی نے یہ ایسے علوم قرآن عطا فرمائے تھے کہ آپ شانِ نوزول بھی بیان کیا کرتے کہ یہ آیت مبارکہ اس موقع پر نازل ہوئی اس وجہ سے نازل ہوئی اور پھر یہ بھی بتا دیا کرتے کہ یہ آیت مبارکہ ناسخ ہے یا منسوخ ہے یعنی اس کا حکم ابھی قائم ہے یا اس کا حکم منسوخ ہو گیا اور اس کے جگہ اللہ تعالی نے یہ دوسری آیت مبارکہ نازل فرمائی یہ سارا تفصیل کے ساتھ آپ بیان فرمایا کرتے تھے حتی کہ قرآن مجید فرقان حمید کی کوئی ایسے آیت مبارکہ نہیں تھی کہ جس کی جزیات تک تک آپ باخبر نہ ہو اس کی جزیات اس کے اندر جتنے فقہی معاملات تھے جتنے فقہی مسائل تھے دینی مسائل تھے عقائد کے حوالے سے مسائل تھے قرینِ عقل پہلو کو بھی اختیار فرماتے تھے یعنی جب تفسیرِ قرآن فرماتے تو جو اس کی عام تفسیر ہوتی اور جو جامع تفسیر ہوتی اور پھر جو قرینِ عقل ہوتی اس کو بھی بیان فرما دیا کرتے آپ ایک اثر کا معنی آپ خیرِ کثیر فرمایا کرتے تھے درچہ اس کے کئی اور معنی ہے لیکن جب خیرِ کثیر کرتے ہیں تو یہ جامع معنی ہے اس میں دینی دنیاوی اخروی تمام بھلائیاں تمام نعمتیں شامل ہو جاتی ہیں خیرِ کثیر جب اللہ جس چیز کو خیرِ کثیر فرما دے اس کو ہم مقید نہیں کر سکتے وہ مطلقاً فرما دیا خیرِ کثیر تو اللہ جس چیز کو خیرِ کثیر فرماتا ہم اس کے بارے میں اس کو کہیں قید نہیں کر سکتے کہ صرف فلان چیز صرف فلان چیز صرف فلان خیرِ کثیر نہیں اس میں ساری چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو یہ جامع معنی ہے اس سے آپ کی تفسیر قرآن کے بارے میں قرآن حکیم کے علوم کے حوالے سے آپ کی جو وسعت علمی ہے اور جو آپ کو عظمت اللہ اور اللہ کی برہبیر صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے حاصل تھی اس کا بھی اظہار ہوتا ہے اسی طرح آپ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں کسر سے رہا کرتے تھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی برہائے راست آپ نے عادیث مبارکہ سماعت کی تھی لیکن اس کے علاوہ بھی آپ خود فرمایا کرتے تھے کہ مجھے جس کے بارے میں پتا چلتا جس صحابی رضی اللہ کے بارے میں کہ ان کے پاس اللہ کے پیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین موجود ہیں عادیث مبارکہ انہیں یاد ہیں تو میں بڑا بڑا لمبے لمبے سفر کر کے بھی ان کے پاس حاضر ہو جایا کرتا تھا اور ان سے عادیث مبارکہ کا علم حاصل کیا کرتا تھا حتیٰ کہ مدینہ طعیبہ میں بھی آپ فرماتے ہیں کہ جن صحابی کرام علیہ مردوان کو عادیث کا علم تھا میں دوپیہر کے وقت ان کے دروازے پر چلا جاتا اور اپنی چادر بچھا کر تیز دھوب میں وہاں لیٹ جاتا اور ان کے قیلولہ کیوں کے سنت تھا کھانا کھانے کے دوپیہر کے کھانا کھانے کے بعد تھوڑی دیر آرام کرنا صحابی کرام علیہ مردوان بھی اس پر عمل کیا کرتا تھا فرماتے ہیں کہ میں ان کے بیدار ہونے کا اٹھنے کا انتظار کیا کرتا تھا جب وہ جاگتے باہر آتے تو مجھ سے کہتے کہ اے ابن رسول اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے آپ ہمیں حکم دے دیا کرتے ہیں آپ ہمیں بتا دیتے ہیں ہمیں پیغام بھیج دیتے ہیں ہم آپ کی بارگاہ میں آپ کے پاس حاضر ہو جاتے ہیں فرماتے نہیں علم حاصل کرنے کے لیے جو استاد ہیں جس کے پاس علم ہے اس کے پاس جانا یہ ضروری ہے اس ہی میں علم ان کی بھی قدر ہے تو آج کے بھی ہمارے نوجوان نسل کے لیے سٹوڈنٹس کے لیے اور بالخصوص دینی علوم کے سٹوڈنٹس کے لیے دنیاوی بھی اور دینی بھی کہ اپنے استاد کی قدر کی سرہ کرنی ہے کہ ان کی خدمت میں خود حاضر ہونا ہے انہیں تکلیف نہیں دینی ہے اور پھر قرآن و حدیث کا علم بالخصوص حاصل کر رہے ہیں پھر تو خاص اور پریشیز کا خیال رکھا جائے یہ علماء اور اساتیزہ جو ہیں ان کو تکلیف نہ دی جائے بلکہ خود ان کے پاس حاضر ہوا جائے اور یہ معاملہ ایسا ہے کہ پیاسہ جو ہیں وہ کومے کے پاس جاتا ہے کبھی کومہ چل کر پیاسے کے پاس نہیں آتا ہاں باز کا یہ ہوتا ہے کہ علم جو بادل ہوتے ہیں وہ خود چل کر کہیں بھی بارش برسا دیتے ہیں جہاں اچھی اور زرخیز زمین ہوتی ہے یہ معاملہ اور وہ بارش جو ہے کبھی کبھی برسی ہے ہمیشہ اور ہر روز یہ معاملہ نہیں ہوتا بہرحال حضرت سیدنا عبداللہ ابن اباس رضی اللہ عنہ آپ ترجمان القرآن ہیں اور سیدنا عمر فاروق عاظم دیگر کبار صحابہ اکرام علیہ و ردوان ان سے بھی بہت سے علوم سیکھیں پھر سیدنا عالی المرتضا قرم اللہ علیہ و کریم کی بارگاہ میں بھی رہے سیدنا عمر فاروق عاظم رضی اللہ عنہ کے آپ مشیر تھے سیدنا عبداللہ ابن اباس رضی اللہ عنہ اگرچہ کام عمر تھے لیکن سید نمر فروض قیازم رضی اللہ عنہ ان کے علمی قدر و منزلت کی وجہ سے ان کو بدری صحابہ اکرام اور دیگر صحابہ اکرام کے ساتھ ان کو شامل فرمایا کرتے تھے اس پر لوگوں نے اعتراض بھی کیا تھا تو آپ نے یہی فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے انہیں بڑی عزمت اور قدر اور علم سے نوازا ہے اور کیوں نہ اتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعا فرما دی آقے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر دعا مستجاب ہوتی ہے اللہ کی بارگاہ میں باریاب ہوتی ہے قبول ہوتی ہے اسی طرح احادیث مبارکہ کے حوالے سے اگر آپ کے علم کو دیکھا جائے تو آپ حافظ الحدیث بھی تھے اور بالخصوص 2660 یعنی 2660 احادیث مبارکہ آپ سے مختلف آگے تابعین تبا تابعین عزام علیہ وسلم انہوں نے روایت کی ہیں جن میں سے 75 حدیث مبارکہ جو ہیں متفقن علیہ یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں موجود ہیں اور آٹھ روایات ایسی ہیں جن میں صرف امام بخاری منفرد ہیں جو صرف صحیح بخاری میں ہیں اور ان چاس روایات ایسی ہیں جو صرف صحیح مسلم میں موجود ہیں امام مسلم اس میں منفرد ہیں تو اس سے کیا پتا چلتا ہے اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین مبارکہ سے بھی آپ کو بڑی محبت تھی براہ راست بھی اگرچہ کم عمر تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسال مبارکہ پر آپ کی عمر تقریباً چودہ سے پندرہ برس تھی تو اس موقع پر جو حدیث مبارکہ خود سماعت کی وہ بھی روایت کی اور جو دیگر صحابہ اکرام علیہ مردوان کے ذریعے سے آپ نے حدیث مبارکہ سماعت کی اخذ کی حاصل کی ان کو بھی روایت کیا اور یہ بہت بڑی تعداد ہے دوہزار چھین سو ساٹھ حدیث مبارکہ اور پھر اگر مختلف طرق اور مختلف کتابوں اور ان کا تذکرہ کیا جائے تو پھر یہ تعداد اور زیادہ بڑھ جاتی ہے بہرحال صحابہ اکرام علیہ مردوان میں سے جو کثیر روایات کرنے والے ہیں صحابہ اکرام ان میں آپ شامل ہیں انہیں سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ ہیں سید عائشہ تسیدیقہ رضی اللہ عنہ ہیں اسی طرح آپ ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اسی طرح سیدنا علی المتزا کرم اللہ علیہ کریم سے بھی روایات کافی ہیں دیگر صحابہ اکرام علیہ مردوان بہرحال اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ قرآن مجیفہ عن حمید کے بھی متبحر عالم تھے بہت بڑے عالم تھے اور مفسر تھے اور اس کے ساتھ محدث بھی تھے اور پھر فقیح امت بھی تھے فقیح ایسے تھے کہ آپ بعض اوقات فقیح معاملات میں شرعی معاملات میں دیگر صحابہ اکرام علیہ مردوان سے ظاہری طور پر ہٹ کر آپ کا عمل ہوتا تھا تو جب صحابہ اکرام علیہ مردوان آپ سے پوچھتے کہ یہ معاملہ کیسے ہے تو آپ بتا دیا کرتے کہ فلان صحابی یا صحابیہ ان کے پاس چلے جائیں ان سے پوچھ لیجئے کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انہوں نے ایسا کرتے ہو رحماتے ہوئے نہیں سنا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا عمل نہیں تھا تو وہ جب ان صحابی یا صحابیہ رضی اللہ انہا انہو کے پاس جاتے تو حقیقت میں وہی معاملہ ہوتا ہے یعنی آپ اگرچہ کام عمر تھے دیگر صحابہ اکرام علیہ مردوان کے نسبت لیکن کبار صحابہ اکرام علیہ مردوان سے براہ راست آپ صحابہ اکرام علیہ مردوان آپ سے پوچھتے تو آپ بتا دیا کرتے کہ میں نے تو فلان صحابی رضی اللہ ان سے براہ راست یہ معاملہ سے سنا ہے آپ ان سے تصدیق کر سکتے ہیں تو یہ فقی معاملات میں بھی آپ کو اللہ تعالی نے بہت بڑا مقام و مرتبہ اطاع فرمایا تھا پھر وہی بات کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب دعا فرما دی اللہ مفقیح فی الدین کہ اللہ اسے دین کا فقی بنا دے تو اللہ تعالی نے یوں آپ کو فقی بنایا کہ پھر بڑے بڑے صحابہ اکرام علیہ مردوان بھی آپ سے مسائل پوچھا کرتے تھے اسی طرح آپ کا جو حلقہ درس تھا آپ کیونکہ درس دیا کرتے تھے بالخصوص مکہ المکرمہ میں کافی عرصہ آپ نے درس دیا وہ بہت وسیع تھا اس میں تابعین اعظام علیہ مردوان بھی شامل تھے اس میں دیگر تابعین اعظام علیہ مردوان بھی شامل تھے تو آپ کے اس درس میں قرآن کا درس بھی ہوتا حدیث کا درس بھی ہوتا فقی معاملات پر بھی گفتگو ہوتی اور بعض کتر دور دور سے لوگ آ کر آپ کے درس میں شامل ہوتے ہیں اب خلافت راجدہ کے دوران عہد نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ظاہری عہد مبارکہ ہے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں حاصل کی محبت حاصل کی خدمت کرتے رہے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیادی سے مبارکہ سماعت کرتے رہے اس کے بعد بھی سیدنا ابوبکر صلیق رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں بھی علوم حاصل کرتے رہے چونکہ کم عمر تھے پھر برخصوص سیدنا عمر فاروقعظم رضی اللہ عنہ کے عہد مبارکہ میں ان کی مشیر تھے اور سیدنا عمر فاروقعظم رضی اللہ عنہ ان کو اپنے مشہوروں میں معاملات میں شامل فرمایا کرتے تھے سیدون عباس رضی اللہ عنہ ان کے ساتھ صحابہ اکرام علیہ مردوان کی بڑی محبت کا عالم تھا سیدون عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ سیدون ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اگر وہ آ رہے ہوتے تو اپنی سواری سے یہ ہستیاں اتر جاتی اور اتر کر انہیں سلام پیش کرتی تو پتہ چلا کہ صحابہ اکرام علیہ مردوان رضی اللہ عنہ مجمعین نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے گھرانے اور آپ کے خانوادے کے ساتھ بڑی محبت اور عدب کا انداز بجال آیا کرتے تھے برحال سیدون عبداللہ ابن باس رضی اللہ عنہ سیدون عمر فاروق عظم رضی اللہ عنہ کے اہد مبارکہ میں محشہ ساتھ رہے پھر سیدون عثمان زنورین رضی اللہ عنہ کے بھی مشیر رہے ان کے اہد مبارکہ میں ان کے ساتھ رہے بالخصوص جب حج کا موقع آیا آخری ایام سیدون عثمان زنورین رضی اللہ عنہ محصور ہیں بلوائی جو ہیں انہوں نے مدینہ طیبہ کو محاصرہ کیا اور بالخصوص قصر خلافت جو ہے اور سیدون عثمان زنورین رضی اللہ عنہ کا جو کاشانہ مبارکہ اس کا محاصرہ کر رکھا ہے تو اس موقع پر سیدون عثمان زنورین رضی اللہ عنہ نے اپنی جگہ پر حج کے لئے جنہ امیر مقرر فرمایا وہ سیدون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ وہاں آپ ہی ہیں یعنی اپنا نائبہ بنا کر سیدون عثمان زنورین رضی اللہ عنہ نے سیدون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو مکہ المکرمہ کی جانب امیر حج مقرر فرمایا اس میں ایک قرابت اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ خانوادے کا حیاء وہ بھی شامل آئے لیکن اس سے بڑھ کر اس کے ساتھ ساتھ یہ چونکہ قرآن حدیث اور فقہ کے عالم تھے تمام معاملات وہ خوبی جانتے تھے اس لئے انہیں امیر حج مقرر کیا گیا امیر جو ہے حج کا امیر وہی ہوتا ہے جو حج کے معاملات بہتر سمجھتا ہوں نماز کا امام وہی ہوتا ہے جو نماز کے معاملات شرعی معاملات سمجھتا ہو قرآن اچھی ہو قاری قرآن ہو علم والا ہو تو یوں ہی ان چیزوں کو اس دور میں مد نظر رکھا جاتا تھا آج امت مسلمہ بالخصوص اسی وجہ سے زبال کا شکار ہے کہ نااہل لوگ جو ہیں وہ مختلف دینی دنیاوی سب ہی اہدوں پر وہ فائز ہو چکے ہیں اور پھر ایسے لوگ اہدوں پر فائز ہوتا ہوں جو خود اہدوں کی خواہش مند ہوتے ہیں اسلام کی تعلیمات کے مطابق جو خود اہدہ چاہتا ہو اس کے لئے اہدہ نہیں ہوتا جس کے لئے لوگ گواہی دیں کہ ہاں یہ نیک ہے یہ عادل ہے یہ عالم ہے یہ باشرہ ہے یہ سچا ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا یہ نائنصافی نہیں کرتا یہ منافقت نہیں کرتا یہ فاسق فاجر نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کی تعلیمات پر چلنے والا اس کے لئے پھر لوگ جب گواہی دیں تو پھر وہ مسلمانوں کا امام بھی بنتا ہے وہ مسلمانوں کو حکمران بھی بنتا ہے وہ مسلمانوں کا قاضی بھی بنتا ہے وہ مسلمانوں کا امیر حج بھی بنتا ہے اتا کہ وہ مسلمانوں کے نماز کا امام بھی بنتا ہے دینی دنیاوی تمام معاملات میں اہلیت کو دیکھا جاتا ہے تقویٰ کو پرہزگاری کو علم کو دیکھا جاتا ہے یہ اسلام کا میار تھا ہے اور ہے اگر اس کو آج بھی اپنا لیں تو پھر دوبارہ مسلمان جو ہیں وہ ہر ہر معاملے میں عزت اور وقار حاصل کر سکتے ہیں ان میارات کو جو حقیقی اور کڑے اور اسلامی اور قرآن و حدیث کے حوالے سے میارات تھے جب ہم نے ان کو چھوڑا تو آج زلت اور پستی ہم پر مسلط ہو چکی ہے آج ہمارے حکمران اور اللہ ماشاءاللہ سیاست دان اکثر ایسے ہوتی ہیں یہ صرف تنقید نہیں یہ حقیقت ہے چاہے کسی بھی اے ٹوزی کسی بھی پارٹی سے ہوں انہیں سورہ کوثر بازگاد نہیں آتی دعا قنود نہیں آتی نماز جنازہ نہیں آتے تو دیگر معاملات تو پھر دور کی بات کہ نماز کے مسائل کیا ہیں نماز کے لئے شرائط کیا ہیں نماز کے فرائض کیا ہیں واجبات کیا ہیں سنن کیا ہیں مستحبات کیا ہیں اسی طرح حکمرانی کے بھی قرآن و حدیث میں مکمل اصول بیان کیے گئے ہیں کون حکمران بن سکتا ہے کون نہیں بن سکتا اس کے لئے علم کتنا ہونا ضروری ہے اس کے لئے تقویٰ کتنا ہونا ضروری ہے سچا ہونا ضروری ہے اس کے لئے صادق اور امین حقیقی معنوں میں ہونا کیسا ضروری ہے یہ آج کے معاملات جب ہم دیکھتے ہیں تو پھر حقیقت یہ ہے کہ شرمندگی کے سواہ میں کچھ نظر نہیں آتا بہرحال ان عظیم ہستیوں کو جب ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہستیاں جس جس چیز کے قابل تھیں خود نہیں کہتے تھے کہ ہمیں فلاں منصب دے دیں فلاں عوضہ دے دیں مجھے حکمران بنا دیں مجھے امیر حج بنا دیں مجھے امام بنا دیں مجھے خزانچی بنا دیں وزیر خزانہ فلاں فلاں بلکہ مسلمان ان کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے کہ ہاں یہ اس منصب کے قابل ہیں حتیٰ کہ قابل ہونے کے باوجود یہ کہا کرتے تھے نہیں ہم اس کے قابل نہیں ہیں ہم پر یہ بوجھ نہ ڈالا جائیں بہرحال آج ضرورت یہ سمر کی ہے کہ ہم اسلام کے حقیقی تعالیمات کو اپنائیں تو پھر ہم ہر ہر حوالے سے معاشی سیاسی اسکری معاشرتی دینی ہر حوالے سے آگے سے آگے جا سکتے ہیں ورنہ پھر وہی پستی کا معاملہ جو چل رہا ہے آپ کو اللہ تعالی نے تفسیر کے علم کے حوالے سے میں نے ذکر کیا ایسا علمت آیا فرمایا کہ حضرت شقیق بل خطابعی رحم اللہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حاجی کے موقع پر سیدون عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے خطبہ شاہ فرمایا سورہ نور اس کی تفسیر بیان کی اور فرماتے ہیں اتنی عالی تفسیر بیان کی اتنا انہیں علوم قرآنی پر عبور حاصل تھا فرماتے ہیں کہ میں کیا بتاؤں کہ اس سے پہلے نہ میرے کانوں نے ایسی تفسیر سنی اور نہ آنکھوں نے ایسا معاملہ دیکھا فرماتے ہیں کہ اگر اس تفسیر کو فارس اور روم والے سن لیتے یعنی ایران والے جو ابھی مسلمان کم میں کم ہی ہوئے تھے زیادہ مسلمان نہیں ہوئے تھے زیادہ تر آگ کی پوجہ کرنے والے تھے اور روم والے جو عیسائی تھے یا یہودی تھے اور دیگر مذائب کے ماننے والے تھے فرماتے ہیں اگر یہ سن لیتے تو پھر اسلام قبول کرنے سے کوئی چیز ان کو روک نہ سکتی تھی ایسی ہستیاں ایسا علم کہ اگر غیر مسلم قرآن اور حدیث کا علم ان سے سن لیں غیر مسلم نہ رہیں وہ مسلمان بن جائیں اور حقیقت یہی ہے کہ جو قرآن اور حدیث کا حقیقی علم ہے وہ اگر غیر مسلموں تک پہنچ جائے ان کی زبان میں پہنچ جائے تو جنہیں اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا فرمائی ہے جو سوچنے سمجھنے والے ہیں تعصب نہیں برتے تھے وہ اسلام قبول کرنے اور اسلام قبول کر رہے ہیں آج بھی قرآن کو سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیغام کو سن کر آج اسلام سب سے زیادہ تیزی سے پھیل رہا ہے صرف وہ قرآن و حدیث اور اسلام کی وجہ سے پھیل رہا ہے مسلمانوں کی وجہ سے اللہ ماشاءاللہ عام طور پر نہیں پھیل رہا اسی طرح آپ کے ذاتی اصاب سخابت فرمایا کرتے تھے بہت زیادہ لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ کو تنگ کرنے کے لئے بظاہر چونکہ آپ مقعد المکرمہ میں رہتے تھے تو قبیلہ قریش کے تمام سرداروں کو کہا کہ کل صبح ابن عباس یعنی سیدون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ ان کے گھر میں آپ سب کی دعوت اپنی طور پر اس نے کہہ دیا سیدون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو معلوم ہی نہیں تھا تو اگلے دن صبح کے وقت سب لوگ جو ہیں وہ سیدون عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے گھر میں حاضر ہو گئے وہاں جمع ہو گئے اور مجمع اتنا تیادہ تھا کہ سارا کا سارا گھر لوگوں سے بھر گیا تحقیق کرنے پر یعنی پوچھنے پر معلوم ہوا کہ یہ کسی نے اس طرح کا معاملہ کیا لوگوں کو کہا دیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی جانب سے سب لوگوں کو دعوت ہے تو آپ نے سب کو بٹھایا یہ نہیں فرمایا کہ میں نے دعوت تو کی نہیں ہے اور بزار سے پھلوں کے ٹوکرے منگوائے دھیر سارے اور سب لوگوں کے سامنے رکھ دیئے اور پھر مختلف امور پر بات چیز شروع کر دی اور اسی دوران آپ نے بہت سے بورچیوں کو کہا کہ تم کھانا پکانے پر لگ جاؤ تو وہ زیادہ سے بورچی تھے وہ تیزی سے کھانے پکانے میں لگ گئے ابھی لوگ پھل کھانے سے فارغ نہیں ہوئے تھے کہ کھانے ان کے سامنے تیار کر کے پہنچا دیئے گئے رکھ دیئے گئے سب نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا جب کھانا کھا جو کہ سب تو آپ نے اپنے خزانچیوں سے پوچھا کہ اتنی گنجائش ہے کہ اگر ہم روزانہ یہی دعوت جاری رکھیں تو انہوں نے کہا جی بالکل گنجائش ہے تو آپ نے اس موقع پر اعلان کر دیا کہ تمام لوگ جو آ جائیں ہیں ان سب کے لیے مکت المکرمہ کے تمام لوگوں کے لیے تو اس طرف سے روزانہ کے لیے یہ یوں ہی دعوت ہے اتنی زیادہ سخاوت کا عالم اور کیوں نہ ہو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھرانے سے تعلق رکھتے ہیں تو یوں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اہلِ بیتِ کرام علیہ مردوان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ گھرانہ اور صحابہِ کرام علیہ وآلہ وسلم یوں سخاوت کا معاملہ کیا کرتے تھے کہ اپنی بساط سے بھی بڑھ کر لوگوں کی مہمان نوازی کیا کرتے تھے کھانا کھلایا کرتے تھے اور حقیقت یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اسلام میں سب سے بہتر عمل کیا ہے تو فرمایا کہ سلام پھیلانا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ کہنا السلام علیکم سب کو کہنا اور دوسرا فرمایا کہ لوگوں کو کھانا کھلانا یہ بہترین اسلام کے دو مظاہر ہیں آج بھی ضرورت یہ سمر کیا ہے کہ ہم مسلمان ایک دوسرے کو سلام کہیں زیادہ زیادہ سلام کو عام کریں اور بالخصوص سبھی کو کھانا کھلائیں بالخصوص اگر کوئی مستحق ہیں کوئی بھوکا ہے پیاسا ہے جس کے کھانے کے لیے نہیں کچھ اس کے گھر تک کھانا پہنچا دیں اس کو دعوت دے کر اپنے گھر میں اس کو کھانا کھلا دیں راشن اس تک پہنچا دیں یہ راشن پہنچانا یہ بھی کھانا کھلانا ہے یعنی وہ اس سے کھانا کھاتا رہے گا وہ روٹی پکائے گا یا سالن پکائے گا جو بھی کھانے پینے کی چیزوں کے انتظام کرے گا آپ کے دیو راشن سے تو یہ اس کو کھانا کھلا رہے ہیں آپ بس اللہ رب العزت سے دعا اللہ تعالی ہمیں ان عظیم حسنیوں کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے ان کے معاملات کی طرح قرآن و حدیث اور فقہ کا علم بھی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے مہمان نوازی سخاوت اور پھر اسلام کے لیے بظاہر علمی کام اور پھر غزب جنگوں میں بھی یہ شامل رہے دیگر جنگوں میں تو ان جنگوں میں بھی یعنی اسلام کی خاطر جہاں جہاں ضرورت پڑے پڑے ان صحابہ کرام علیہ مردوان کی طرح ان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے کے ہستیوں کی طرح ہمیں بھی ہر ہر موقع پر آگے سے آگے بڑھ چڑھ کر حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین آپ سمات پر مارے ہیں پرگرام یاد الہی ناظرین سامین ہمیں جوائن کیا محمود کانجن زیمران صاحب نے کہتے ہیں نظر بہت کمزور ہے کوئی خاص عمل بتا دیں جی یا نورو یا نورو اس کو کسر سے پڑھیں بالخصوص ایک ہزار ایک مرتبہ روزانہ پڑھ کر اول آخر تاکہ داد میں درود پاک پڑھ کر پانی پرد بھی دم کریں اپنے آنکھوں پر دم کر کے ہاتھ آنکھوں پر پھیل لیں جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس میں مبارکہ آئے تو دونوں انگوٹھے چوم کر جو ناکھ انگوٹھے ہیں کہ اپنی آنکھوں کے ساتھ لگائیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ بسارت میں بہتری فرما دے گا ناظرین صلی اللہ علیہ وسلم ان کے علاوہ ہمارے ساتھ ہیں عبد الرحمان صاحب قیصل آباد سے اور انہوں نے اپنی والدہ کے بارے میں پوچھا کہ ان کی طبیعت جو ہے وہ صحیح نہیں رہتی بیمار رہتی ہیں بالخصوص یہ جاب کرتی ہیں تو جاب سے واپس آتی ہیں تو جسم میں اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے اس حوالے سے انہوں نے پوچھا ہے جی اس حوالے سے ایک تو سورہ رحمان صبح اور شام تین تین مرتبہ یا خموشی کے ساتھ سنیں پانی پر اللہ 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 پڑھ کر تین مرتبہ دم کر کے پانی پی لیں ایک تو یہ کریں دوسرا حدیث مبارکہ میں یہ دعا ہے جہاں درد ہوتی ہے ہاتھ رکھ کر تین مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں سات مرتبہ پڑھیں اعوذو بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما آجدو و احاضر اعوذو بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما آجدو و احاضر انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا ناظرین سامینین کے علاوہ میں جائن کیا فاروق صاحب نے عبید اللہ صاحب ہیں ہمارے سیاد سے طاقت صاحب ہیں وسیم صاحب ہیں منیر صاحب ہیں عبداللطیف صاحب ہیں انہوں نے کہا کہ ہماری طرف سے آپ کو سلام ہو اور آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے جی شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں جوائن کیا آپ تمام ہمیں سن رہے ہیں اور اپنے فیڈ بیک سے آپ نے اگاہ کیا نبیلہ صاحب ہیں کہ ہارٹ بیڈ بہت تیز رہتی ہے کوئی وظیفہ بتا دیں یہ ایک تو بابوزو رہیں دوسرا درود پاک کی کسرت کریں یہ دو چیزیں سب سے زیادہ بہتر ہیں تیسرا اگر بلیر پیشر بھی ہائی ہو جاتا ہے تو سورہ علی عمران کی آیت مبارکہ 134 اس کو 41 مرتبہ پڑھئیے صبح اور شام اول آخر طاقتات میں درود پاک پڑھئیے پانی پر دم کر کے پانی بھی پی لیں بیسے بھی آپ دم کر لیں انشاءاللہ اللہ تعالی مکمل شفاہ عطا فرمائے گا ناظرین سوامین آپ کا شکریہ آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں پروگرام یاد الہی میں شامل ہوتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے ہمیں اقاق کرتے ہیں ناظرین سوامین پروگرام یاد الہی کا وقت موچاتے ہیں انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں اپنے میز بان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹھین کو اجازت دیجئے اللہ نگے حیبان اللہ ہم صل على سیدنا و مولانا محمد وعلا سیدنا